جپان کے بعد اب پاکستان میں بھی 4G میٹر لگائے جا رہے ہیں ہو گئے نا حیران اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام وارث محمود ہے 4G میٹر جو آٹومیٹکلی فنکشن یا ورک کرتے ہیں پہلے یہ جپان میں تھے اب یہ پاکستان میں بھی لگنے شروع ہو گئے ہیں راولپنڈی اسلام آباد اس کے بعد پورے پنجاب میں بھی اس کو لگایا جائے گا اس کے بعد خیبر پختون خان اور مرحلہ وار پورے پاکستان میں یہ میٹر لگائے جائیں گے اور جیسے ہی یہ میٹر لگیں گے نا یہ جو میٹر ریڈنگ حضرات ہوتے ہیں نا ریڈنگ والے ان کی چھٹی ہو جائے گی یہ جو مہانہ وار میٹر ریڈنگ والے آتے ہیں نا پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ میٹر آپ کے ڈیجیٹل ہوں گے اب آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا تاکہ اس کے فائدے کیا ہیں تو پہلا فائدہ آپ اپنے اندورڈ موبیل سے بھی اس کو کاپریٹ کر سکتے ہیں یہ پہلا فائدہ ہے اور دوسرا فائدہ جتنا آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا اتنا ہی آپ بل افورڈ کر سکتے ہیں آپ اسے ایزی پیسہ یا جیز کیش سے بھی ریچارج کروا سکتے ہیں جیسے ہی ریچارج ختم ہوگا تو میٹر آپ کا ایٹومیٹکلی ہے جو وہ بند ہو جائے گا تو پھر سے ریچارج کروائیں گے تو میٹر چالو ہو جائے گا تیسرا فائدہ آپ جب چاہیں اپنے میٹر کو اون یا اوف کر سکتے ہیں چوتھا فائدہ اگر آپ اپنے میٹر کے ساتھ یا کوئی بھی آپ کے میٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا تو یہ فوراں ہیڈ آفس میں انفارم کرے گا اور یہ سب کچھ آپ بہ آسانی سے گھر بیٹھے اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں یہ جو میٹر ریڈر حضرات ہیں انہوں نے ایف بھی چارج بھی کیا تھا کیونکہ ان کی جوب خطرے میں ہیں اب یہ میٹر فائدہ مند ہیں یا نقصان دے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور کیا یہ میٹر اس وقت پاکستان نے کس کس نے انسٹال کیا ہوا ہے اس کا ایکسپیریس کیا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ عوام پہلے سے ہی منٹلی طور پر اپنے آپ کو اس سے تیار کر لے اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان